ہمارے خرگوشوں نے دیئے لیکن دوستو اس سارے مسئلوں کو دیکھنے کے بعد ہمیں ہمارے ایک ایسے دوستیں مشورہ دیا جو کہ ایک بہت ہی سکسیسول خرگوشوں کا بزنس کر رہا ہے اپنے ہی چھت پر اس نے ہمیں ایک آئیڈیا دیا کہ صرف آپ نے یہ کام کرنا ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھئے گا کہ اس کے بعد دھڑا دھڑا آپ کے پاس خرگوشوں کے بچے ہوں گے نہ صرف آپ گھر میں رکھ سکتے ہیں بلکہ آپ اس کو بیج کر اچھا منافع بھی کبھا سکتے ہیں یہ جو خرگوشوں کا سیٹ اپ ہے اس میں ہم لوگوں نے ایک یہ پائپ ہم نے یہاں پر چھوڑا ہوا ہے جس میں یہ لوگ بچے کرتے ہیں لیکن یہ بچے کرنے کے لیے اس پائپ میں اندر نہیں جا کے یہ بچے کرنے کے لیے اس زمین کو کھوڑتے ہیں اب اس زمین میں ہم نے لگائی تھی بھالو ریت اگر میں آپ کو یہاں دکھاؤ تو یہ وہ مٹی ہے جو ہم باغ بغیچوں میں لگاتے ہیں یہ وہ مٹی ہے جو کہ ان کے لیے بہت زیادہ نقصان دے رہے ہیں بہت سارے دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ بھالو ریت نہیں دلتی بھائی چکنی مٹی دلتی ہے تو جو دوست یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر چکنی مٹی جاتی ہے تو ان کا آئیڈیا بھی بہت غلط ہے کیونکہ اس سے پہلے ہم نے یہاں پر چکنی مٹی کا استعمال کیا ہوا تھا چکنی مٹی کے استعمال کی وجہ سے یہ چکنی مٹی جب خرگوشوں کے پیٹھ میں جاتی ہے تو اموات کا ریشو بڑھ جاتا ہے آخر تک آپ جب بھی لوگ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا اس میں ہوا کیا ہے بھڑی خرگوش دیور کھا گا انڈے دی ہیں بچے انڈے دیوں گے اپنے انڈے دو دو کا تو نہیں ہے اخلاق بھائی ایکسپلائی ہے لیکن یہ چھٹکلے مارتے رہتے ہیں تو خرگوش انڈے نہیں دیتا ہے خرگوش بچے دیتا ہے تو یہ سارا جو کچھرا ہے ویست ہے خرگوش ہوگا یہ ویست آپ لوگوں کے مرگیوں میں استعمال ہوگا جو کہ بہت ہی فائدہ مجھے ہم نے ہمارے خرگوشوں کے پنجرے میں سے ساری بھالو ریت جتنی بھی تھی انہوں نے نکال دی ہے اور اب ہم صرف تقریباً دو سے تین انچ کے لیئر کے حساب سے ہم لوگ صرف یہ بھالو ریت ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ اس پر ڈالیں گے کچھ سپیشل چیز اوکے گائنس تو یہ ہے سپیشل چیز کرنا کیا اس کا آپ دیکھیں گے نا سب کچھ تڑی بتاؤں گا مجھے کچھ کچھ سن میں آگئی ہے چیز یہ ہے مٹی کا وہ برتن جس کو اگر ہم اندر ڈالیں گے اور خرگوش اگر اپنے جا کے بچے اس میں دیتے ہیں تو یہ نہ گرے گا نہ ہی یہ کسی قسم کا خرگوشوں کے پیٹ کو یا ہیلتھ کو کے نقصان دے گا ہیلتھ کو دیکھیں گے خرگوش برید کریں گے نا اندر جا کے اپنے وہ کچھ پنلے ہوتے ہیں کچھ کچھ dues کے لائے لیکن یہ تھوڑ اس میں کچھ گیا Yogis اندر بریڈ کر کے اپنے بچے چھوڑیں گے تو ان کو کسی قسم کا کوئی گھانس دینے کی ضرورت نہیں ہے ہر گوش خودی ہی اپنے جسم کے بال کو نوچ نوچ کر اندر چھوڑ دے گا جو کہ ان کے بچوں کے لیے ایک سیف اور کمفرٹ زون بنائے گا ان لوگوں کو اپنا گھر کافی بہتر لگا ہے اور یہ ابھی اپنا پورا گھر سرچ کر رہے ہیں دھونڈ رہے ہیں کہ اگر ہم بریڈ کریں تو ہمیں کہاں پر پرائیویسی مل سکتی ہے اور کہاں پر ہمارے بچے سیف اور سیکیور رہے سکتے ہیں ابھی تو اگر ابھی تک ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو لائک چھوڑ دیں اور سکرائب چکیں موسیقی 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 موسیقی